میرے کریم نبی نے فرمایا جس کلیمہ پڑھنے والے میرے امتی نے کسی دوسرے امتی کو اتنی عزت دی اتنا مقام بڑھایا کہ دیگر مذاہب کے لوگ کے سامنے اس کلیمہ پڑھنے والے کا سر فخر سے بلند کر دیا میرے نبی نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے نزدیک بڑے ہی مقام والا ہوتا ہے ایسا حکمران اللہ کے نزدیک بڑے ہی عزت والا ہوتا ہے بڑے ہی مرتبے والا ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کار نامہ سر انجام دیا کہ کلیمہ پڑھنے والے شخص کا دوسرے تمام مذاہب کے لوگ کے سامنے سر فخر سے بلند کر دیا فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن جس دن کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا ایسا حکمران اللہ کے سائے میں ہوگا ایسے عادل حکمران کو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رونے والے حکمران کو اللہ کا تھنڈا سایہ نصیب ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت دنیا میں اچھا حکمران کون ہے اور برا حکمران کون ہے حضرت علی نے فرمایا میاں اچھا حکمران ہے وہ جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قوم کے لئے دعائیں مانگتا ہے اچھا حکمران ہے وہ جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رو رو کے قوم کی خوشحالی کے لئے عمل سکون کے لئے قوم کی ترقی کے لئے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے فرمایا برا انسان ہے وہ جو قوم کو گالیاں دیتا ہے اور قوم اسے گالیاں دیتی ہے فرمایا برا انسان ہے وہ برا حکمران ہے وہ جو قوم کو عیزہ دیتا ہے قوم کو تکلیف دیتا ہے قوم کو بے عیزت سمجھ کے قوم کو گھٹیا تر سمجھتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں حضرت علی نے فرمایا ایسا حکمران میرے نبی کی امت کے لیے سب سے بڑا برہ حکمران ہے فرمایا عادل حکمران تب تک اللہ کے حوالے ہوتا ہے جب تک وہ اللہ رسول کا نام لیتا رہتا ہے تب تک اللہ کے حوالے ہوتا ہے جب تک وہ مخلوق خدا سے دعائیں لیتا رہتا ہے حضرت علی نے فرمایا سنو جب وہ اللہ رسول کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے جب وہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قوم کے لیے رونا چھوڑ دیتا ہے قوم کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے قوم کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے جب وہ قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتا ہے اس حکمران کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے پہلے یہ حکمران اللہ کے حوالے تھا جب اس نے قوم کو عیزہ دینا شروع کی جب اس نے قوم کو تکلیف دینا شروع کی جب اس نے قوم پر ظلم کرنا شروع کی جب اس نے قوم سے بددعائیں لینا شروع کی اللہ نے کیا کیا اس حکمران کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جب بندہ اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی تباہی اور بربادی لکھتا جاتا ہے ایک دن آتا ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اچھی حکمرانی کیا ہے کون اچھا کون برا یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے مگر ایک انسانیت کے حوالے سے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچائی اس نے کائنات کے تمام انسانوں کی جان بچائی میرے کریم نبی نے فرمایا جس کلمہ پڑھنے والے میرے امتی نے کسی دوسرے امتی کو اتنی عزت دی اتنا مقام بڑھایا کہ دیگر مذاہب کے لوگ کے سامنے اس کلمہ پڑھنے والے کا سر فخر سے بلند کر دیا میرے نبی نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے نزدیک بڑے ہی مقام والا ہوتا ہے ایسا حکمران اللہ کے نزدیک بڑے ہی عزت والا ہوتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرمایا اچھے حکمران کی چار نشانیاں ہیں پہلی نشانی اللہ رسول کی بات کرے گا دوسری نشانی کسی پر نہ ظلم کرے گا نہ ہونے دے گا تیسری نشانی خود بھوکا رہے گا قوم کو کھلائے گا خود پیاسا رہے گا قوم کو پلائے گا چوتھی نشانی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر رو رو کر قوم کی ترقی کے لیے اللہ سے دعا کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو آج میں تمہیں اچھے حکمران کے بارے میں بتاتا ہوں پوچھا گیا حضرت اچھا حکمران کون ہوتا ہے فرمایا حضرت علی نے فرمایا وہ تمہارے لیے اچھا حکمران ہے جس سے تم بھلائی کی امید رکھتے ہو فرمایا جس سے تم بھلائی کی امید نہیں رکھتے سنو وہ تمہارے لیے برا حکمران ہے